بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ بیئرز میں پروفیسر محمد وکاسلیم آپ کو اپنے چینل رازی ایڈوکیشن انسائیڈر کے سیگمنٹ سبجیکٹ ٹیٹوریل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں جو آپ کے لئے سبجیکٹ لے کے آئے ہم وہ ہے کیمسٹری اور اس میں آج جو ہمارا چیپٹر نمبر سیون ہے اس کا ہم لیکچر ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر تھری تو آئیے ہم بقاعدہ طور پر اس کا آغاز کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے کریکنگ اور اس ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے کریکنگ یہ لانگ قسطن میں آ جاتے ہیں اس میں سے شارٹ قسطن بھی بن سکتے ہیں اور اس میں سے ایم سی کیوز قسطن بھی بن سکتے ہیں لہٰذا لانگ قسطن کے طور پر ہم اس کو یاد کریں گے اس میں کچھ چیزیں ہیں امپورٹنلی وہ ہم نے سیکھنی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے why we need cracking the question is why we need why we need cracking ہمیں cracking کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس جان لیں ابھی ہم نے جو لیکچر نمبر ٹو سیکھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو گیسولین ہے جس کو ہم پیٹرول بولتے ہیں وہ fraction حاصل ہوتی ہے by the fractional distillation of پیٹرولیم لیکن وہ جو composition ہوتی ہے جس کو ہم گیسولین بولتے ہیں وہ تقریباً 20% ہمیں حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے only 20% تو only 20% گیسولین is not completely satisfied our requirements ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 20% گیسولین حاصل ہوتی ہے from پیٹرولیم جو کہ بہت تھوڑی ہے اور ہماری requirements بہت زیادہ ہیں آپ دیکھ لیں جتنے بھی vehicles ہیں motorbikes ہیں carیں ہیں ان میں گیسولین جو ہے یعنی پیٹرول جو ہے وہ use ہوتی ہے لیکن اس کی جو percentage ہے وہ ہمارے پاس بہت کم ہے تو اس کو ہم بڑھانے کے لیے کرتے ہیں cracking ٹھیک ہے اس میں ہم کرتے کیا ہیں یہ سن لیں آپ دیکھیں ڈی پروسس ڈی پروسس ہم کرتے کیا ہے the process in which higher hydrocarbons جن کے boiling points زیادہ ہوتے ہیں our breakdown ان کو ہم توڑ دیتے ہیں into lower hydrocarbons hydrocarbons اور یہ ہوں گے with low boiling points is called as cracking تو ایسا process جس میں ہم higher hydrocarbons جن کے boiling points زیادہ ہوتے ہیں ان کو توڑ کے lower hydrocarbons جن کے boiling points کام ہوتے ہیں میں لے آتے ہیں تو اس process کا نام ہمارے پاس ہوتا ہے cracking اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس gasoline کی percentage بہت کام ہے ہم petrol یعنی gasoline کی percentage کو بڑھانا چاہتے ہیں تو دیکھیں اس کی ایک example ہے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں suppose ہمارے پاس c16 اب 16 کے ساتھ hydrogen کتنے آئیں گے میں نے آپ کو ایک formula بتایا تھا 16 کو 2 سے ضرب دیں تو 32 اور 32 میں آپ کیا کریں گے 2 add کر دیں گے تو we have 34 hydrogen atoms with 16 carbon تو یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے hexadecane اب اس کو hexadecane اس لیے بولتے ہیں 10 carbon والے جو chain ہے اس کو ہم decane بولتے ہیں اس کے ساتھ 6 ہیں extra 16 تو اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں hexadecane قریبن 700 degree centigrade پہ heat کریں گے اور اسے جو ہمارے پاس products بنے گی وہ بڑی interesting ہے اس میں heptane بنے گی اب 7 carbon والے کو ہم heptane بولتے ہیں اس میں hydrogen کتنے ہوگی 7 کو 2 سے ضرب دیں 14 14 میں 2 add کر دیں تو 16 تو یہ ہمارے پاس heptane بنی ہے ساتھ میں ایتھین کے molecules بنتے ہیں یہ buy products ہیں اس کی بھی detail ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ایک molecule پروپین کا بنے گا یہ یہ ہمارے پاس heptane ہے جو کہ ایک gasoline کا molecule ہے یعنی petrol کا molecule ہے یعنی یہ ہمارے پاس petrol حاصل ہو گیا اور یہ ہمارے پاس ایتھین اور پروپین یہ دونوں جو gases ہیں یہ ہمارے پاس additional products ہیں جن کو ہم buy products بولتے ہیں تو یہ ہمارے پاس cracking کا اصول ہوتا ہے جس میں ہائر ہائیڈو کار بولا ہائیڈو کار بولا ہائیڈو بھی زیادہ تھا ہم نے اس کو توڑ کے یعنی ہیٹ پہ توڑا اس کو تو اس میں کتنے کار بنا ساتھ تو اب یہ ہائیڈو کار بنا اور اس کا boiling point بھی کم ہے اور ساتھ اس میں کیا حاصل ہوئی ہیں buy products تو یہ ہمارا طریقہ کار کہلاتا ہے cracking تو cracking یعنی توڑنے کے ہائر ہائیڈو کار منز کو لوئر میں تین طریقے ہیں ہمارے پاس بلکل آسان ہے یہ مشکل نہیں ہے ہیڈ سے نکلا اور ہیڈ سے توڑنا تو ہم یہ جو cracking کریں یہ جو اوپر example دیئے بیسی ہیڈ ہیڈ تھی کیونکہ ہم نے اس کو ہیڈ دے توڑ آئے تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں ہائی ٹیمپریچر پہ ہائیڈو کاربن اور ساتھ میں اس میں پریشر بھی ہائی رکھا جاتا ہے ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر رکھتے ہوئے ہم ہائیڈو کاربن کو ہائیڈو کاربن کو لور میں توڑتے ہیں تو اس پروسس کا نام ہم نے رکھا ہے تھرمل کریکنگ اب اس میں جو پریشر کی رینج ہے وہ ہو سو یا آٹھ سو سے لے کے چاہے ہم ساتھ سو سے تقریبا بارہ سو ڈگری سنی ڈگری تک ہوتی یہ آپ کے بک میں مینشن تو نہیں ہے اڈیشنل میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں بائے پروڈکس ہیں وہ موسی بنتی ہیں اس میں جو بائے پروڈکس ہیں اس پروسس میں ہمارے پاس اوپر لکھی بھی ہوئے دیکھیں ہمارے پاس ایثین گیس بنتی ہے اور پروپین پیٹرول تو ہمارے پاس بنے گئی کریکن سے لیکن اس میں ایڈیشنل بائے پروڈکس کیا ہوتے ہیں ایثین اور پروپین یہ تو بہت اچھی بات ہے اس کا ڈراؤ بیک نہیں لیکن اس کے ڈراؤ بیک میں آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ یہ ہے اس میں پیشر بہت ہمارے پاس آگی catalytic اب کام سارا وہ ہی کریں گے لیکن اس میں ہمارے پاس conditions ہیں وہ بدل جائیں گے ایک تو ہم یہ ہم تھوڑا سا temperature moderate لیں گے یعنی بہت زیادہ high نہیں لیں ٹھیک ہے moderate temperature ہوتے اور یہ temperature range 500 600 degree centigrade تک ہو سکتی ہے 700 low ہوتے تو یہ ہمارے پاس یہ چیز economical ہے یہ ہمیں صرف 2 atmospheric 1.5 1 atmospheric pressure پہ بھی ہو جاتا لیکن normally ہم یہ 2 atmospheric تو دیکھیں کہاں 200 یا 100 اور کہاں 2 atmosphere لیکن یہ ہمارے پاس جو catalyst ہے وہ ہم use کریں گے وہ alumina بھی ہو سکتے AL2 O3 یا وہ silicon dioxide اور ان دونوں کو کٹھا بھی use کیا جاتا ہے alumina اور silicon dia یہ ریت ہوتے silica بھی بھولتے ہیں اس کو تو یہ ہمارے پاس catalyst ہے اب اس ہوتا کیا ہے ایک تو آپ کو economic suitable ہے دوسرا جو سب سے important چیز ہے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے اس میں جو buy products ہیں وہ تو آپ کو ملنی ملنی ہے اور جو buy products ہوں گی وہ یہاں پہ بھی مل رہی تھی یہ ہمیں حاصل ہو رہی ہیں یہ تو ایک بات لیکن اس میں جو سب سے فائدہ ہے دوسرا جو سب important چیز ہے جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں high آتے ہیں یا پیٹرول گاڑیوں میں موٹر بائک میں تو وہاں پہ دو categories ہوتی ہیں کہ high octane والی ہے اچھی ہوتی مہنگی بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمیں high quality octane ملتی ہے جس کو ہم high octane بولتے ہیں یہ سب سے بڑی importance ہے high octane number ملتے ہیں میں پھر سرپیٹ کر دیتا ہوں high octane number کا مطلب ہے آپ کے پاس gasoline کی جو quality ہے وہ بہت زیادہ best ملنے والی اور ایک ریکنگ کون سی ہے catalytic cracking اس میں ہم temperature کو نسبتا کم رکھیں گے pressure بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے catalyst لازمی بات ہے use کریں اس لئے اس کو catalytic بولتے ہیں buy products ملیں low boiling points کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے high octane number ٹھیک اسے next ہم move کرتے ہیں آخری ہمارے پاس cracking اور وہ ہے steam cracking ٹھیک ہے the third one is called steam cracking یہ ہم steam سے کرتے ہیں اب steam کیسے بنتی ہے پانی کو boil کریں تو steam بن جائے ٹھیک ہے تو یہ تقریبا 900 degree centigrade پہ ہم water کو boil کرتے ہیں ویسے تو 100 degree پہ ہو جاتا ہے لیکن جتنا زیادہ ہم کریں گے high temperature پہ boil اس کا مطلب ہائیڈو کابن تو یہ وہ ہائیڈو کابن ہیں جن کو آپ نے crack کر کر ن ٹھیک ہے اور ہم نے steam جس کا temperature کتنا ہے تقریبا 900 degree centigrade ان دونوں کو کر ن mix اور mixing کے بعد اس سے ہمیں جو پروڈکس ملیں گی ایک تو وہ ہوگی gasoline ٹھیک ہے اور butine ہو سکتی benzine بھی مل جاتی اس میں benzine مل جاتی ہے تو benzine وغیرہ اس طرح کے product ہمیں buy product سے طور پر ملیں گی لیکن سب سے جو best یہاں پہ technique ہے وہ catalytic cracking کیونکہ ہمیں high octane fuel مل رہے اب ہم اس کے last پہ دیکھ لیتے ہیں uses cracking کے uses کیا ہیں uses of cracking یہ الگ سے short question آسکتا ہے uses of cracking تو جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے یہ سارا uses میں آسکتا دیکھو سب سے پہلے ہمیں high octane value مل جاتی ہے high octane number مل جاتی یعنی better quality of gasoline مل جاتی ہے ایک بات دوسرا اس کا جو ہمارے پاس amount of gasoline ہے اس کو ہم improve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کو بڑھا سکتے پہلے تو 20% تھی لیکن ہم اس سے بڑھا سکتے ہیں octane number یعنی fuel کی quality کو بڑھا سکتے number 3 ہم buy products لے سکتے ٹھیک ہے اور buy products کیا ہیں ابھی ہم نے پڑی ہے کچھ ethین پروپین بیوٹین بھی حاصل ہو سکتی ہے بنزین وغیرہ ٹھیک پھر یہ جو جتنی بھی buy products ہیں ان کو ہم مختلف طرح انڈسٹری میں یوز کر سکتے جیسے فرڈی لائجن انڈسٹری ہیں اس میں گیس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے انڈسٹری ہیں جن میں ہم بائی پروڈکٹ سو یوز کر سکتے ہیں تو لہٰذا جو cracking کے users ہیں وہ بہت سارے ہیں اس کے علاوہ cracking سے ہم ہائیڈو کاربن کو توڑ کے لور میں لیتے تو ہیں ہی ساتھ میں ہم جو بائی پروڈکٹ لیتے ہیں اسے انڈسٹری یوز بہت سارے ہم لے سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture lecture number 3 جو totally about cracking اور uses پہ جس میں پڑھا cracking کیا cracking کی types کتنی ہیں ایک example بھی ہم نے دیکھ ہے لاز میں دیکھ uses تو ہی ہم لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والے جو